بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں گے جو آج جا رہے ہیں ہم لوگ گھومنے آج ہے چھٹی کا دن تو ہم لوگ جائیں گے میٹرو سے آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں میٹرو آ رہی ہے تو جو مرمرائی ہوتی ہے وہ اوپر چلتی ہے زمین کے اور جو میٹرو ہوتی ہے وہ انڈرگرانڈ چلتی ہے تو یہ میٹرو آ گئی ہے دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہے اور تھوڑی کام لوگ تھے کیونکہ آج چھٹی بھی ہے چھٹی کا دن تھا یہ چھٹی نائن اکتوبر کی ویڈیو ہے دیکھیں اندر سے بھی تھوڑی کھالی ہے لیکن تھوڑی تیر بعد یہ فل ہو جاتی ہے جیسے دوپیر کو پھر جھام کے کام کے بعد پانچ بجے بھی میٹرو فل ہو جاتی ہے ابھی تو فلحال خالی تھی تو ہم لوگ اندر بیٹھ گئیں ابھی چل پڑی ہے تو آپ کو جھنڈے وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں میٹرو میں کیونکہ 29 اکتوبر کو یہ لوگ ایسی چیز کا دن مناتے ہیں جیسے یعنی وہ خلافت ختم گئی تھی نا تو یہ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ ابھی جمہوریات ہے تو جمہوریات کا دن مناتے ہیں تو سلطانو اگر اگر اپن کو ختم کیا تھا تو اسی کا دن مناتے ہیں آپے 29 اکتوبر کو تو یہ دیکھیں ہم لوگ پھر باہر آگئے تھے میٹرو کے ساتھ ہی بلکل اتنے بڑے درخت لگے ہوئے تھے سمجھنی آرت اندر کیا ہے لیکن آگے جا کے دیکھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ سب کبریں ہیں یہ کرسٹن لوگوں کی کبریں ہیں اور یہ دیکھیں ذرا غور سے تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ مرد اور عورت ہیں ان کی کبریں ساتھ میں ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی ہوں اس لیے ساتھ میں بنیویں ان کے فوٹو بھی لگے ہوئے تھے اور یہ بہت بڑا کبرگستان ہے دیکھیں کتنا بڑا نظر آرہ تھا بہت دور تک تھا یہ تو جیس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے یہاں بکر کوئی کی بازاری میں سوری بکر کوئی نہیں قدی کوئی کی بازاری میں بکر کوئی بکر کوئی کی بازاری لگتی ہے لیکن قدی کوئی کی بازاری میں تھے کیونکہ استمبول میں پورے ترکیہ میں ہر جگہ بازاری لگتی ہے تو یہاں بھی یہ لوگ بازاری کہتے ہیں تو جو ہمارے گھر کے پاس لگتی ہے وہ بھی ہے وہ بھی لگتی ہے اس کی ویڈیو تو میں نے کافی شیئر کیوئی ہے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ کچھ مورائیٹی ہوتی ہے کپڑوں کی تو ہم نے سوچے کیوں نہ جا کے یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ کپڑے سردیوں کے آئے میں ہوں تو پھر ہم لوگ گھومتے رہے دیکھیں میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ یہاں پہزاری میں کیا کچھ نہیں ملتا ہے تو یہ کدھکوئی کی پہزاری ہے اور دیکھیں اس طرح سے لگتی ہے بہت بڑی پہزاری ہے ہم لوگ تو چل چل کے تھگے تھے دیکھیں اندر ویڈیٹیبل بھی ہیں سبزیاں ایک طرف سے سبزیاں تھی کپڑے بھی ہیں اور دوسرے طرف یہ دیکھیں اولیفز رکھے میں اور ان کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی ساتھ میں یہ بریڈ ہیں سوکس ہیں اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہے تھے اللہ کی شان دیکھیں کتنے خوبصورت پیارے پروٹ ہیں اور نٹس بھی ملتے ہیں یہ دیکھار طرح کے نٹس ہیں تو میں نے سوچے کیوں نہ آج آپ کو کدھکوئی کی پہزاری دکھاتی ہوں تو برتن ہیں ہم نے یہاں سے کچھ نہیں لیا تھا کیونکہ زیادہ تر کپڑے سینٹر سے اور کچھ چھوٹی موٹی چیز جیسے سوکس ہوگے رہا ہاں تو لے لیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ پسند کی کوئی بھی چیزیں نہیں تھی باقی سب کچھ تھا ہاں سبزی وغیرہ ضرور ہم لگ پزاری سے لیتے ہیں لیکن یہاں سے نہیں لی کیونکہ گھر کے پاس ہی لگتی ہے وہیں سے لیتے ہیں اتنی دور سے کون اٹھا کے لے کے جائے گا تو بس گھومیں پھریں اور یہ دیکھیں کالین وغیرہ پرفیوم اور یہ ہر چیز ملتی ہے پزاری میں کالینیں بھی تھی اور ایڈرائی پوٹس ہوتے ہیں ایڈرائی ویجیٹیبل ہوتے ہیں امبریلہ ہیں آج کل سردیوں کا موسم ہے جس طرح کا موسم ہوتا ہے اسی طرح کی ہی چیزیں آتی ہیں پزاری میں کیونکہ ابھی یہ برشوں کا موسم ہے کیونکہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ اس کا فغیرہ تھے اور یہاں پہ یہ کچھ کپ رکھے ہوئے تھے کتنے پیاری لگ رہے ہیں خوبصورت کپس ہیں دیکھیں یہ بھی کافی وغیرہ بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کافی بناتے یا ترکش چائے بناتے تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیبی کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی تو مجھے اچھے نہیں لگے سائز ان کے اچھی نہیں تھی یہاں پہ تو مال میں جاؤ اپنی پسند کی سائز اٹھاؤ لیکن یہاں پہ سائز نہیں مل رہی تھی اور یہ دیکھیں سوئی دھاگے کی منزل تک چھوٹی چھوٹی ہر چیز لے کر آتے ہیں یہاں بزاری میں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی دیکھیں وہ کی مشین کے پیپ بھی یہاں تک لگے ہوئے تھے یہاں پہ اور جہاں پہ بھی بزاری لگتی ہے ما شاء اللہ اتنی عورتیں اتنی عورتیں جمع ہوتی ہیں اور یہ کچھ رنگز ہو گئی رہا اٹھا رہی تھی اتنی عورتیں جمع تھی مجھے ویڈیو بھی نہیں بنا رہی تھی وہاں پہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا اٹھا رہے ہیں تو ساتھ میں روٹی بھی بنا رہے تھے وہاں پہ ترکش تو بس یہ دیکھیں کپڑے دیکھ رہی تھی یہاں پہ چھوٹے بیبی کے اچھے کپڑے تھے لیکن مجھے فل کوئی سوئیٹر ہوگی فل چاہیے تھے اس کے بعد ہم بزاری سے نکل کے باہر آگئے تھے کیونکہ تک گئیں بہت بڑی بڑی بزاری ہوتی ہیں یہاں پہ بکر کوئی کی بھی کدی کوئی کی بھی بزاری بہت بڑی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں باہر نکلتے ہی جیسے لنڈا بزار ہوتے نا وہی لگا ہوا تھا یہاں پہ یہ سب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اندر بزاری میں تو نئی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے باہر دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ بھی لوگ دیکھ رہے تھے اور نیچے بچھایا ہوئے سب کچھ پرانے کپڑے پرانے شوز بیچنے کے لئے رکھے ہوئیتی لوگوں نے کیچن ہے پینٹے ہیں دیکھیں ہوتے دیکھنی ہیں سب شوز ہیں یہ سب پرانے سامان تھا لنڈا بزار میں نے پہلی دفعہ اتنی بڑی دیکھئے یہاں پہ ہمارے گھر کے پاس لگتی وہاں پہ اس طرح سے نہیں لگتی لنڈا بزار یہ نہیں لگتا اس طرح سے جسے یہاں پہ لگتا تھا قدی کوئی میں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا آپ ویڈیو فول ووچ کیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں آپ کو ترکیہ سے اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی اور یہاں پہ دیکھیں یہ سمیت رکھے ہمیں سمیت لینا تھا لیکن یہاں سے نہیں لگا یہ تھوڑے چھنڈے لگ رہے تھے کیونکہ انہوں نے سمیت باہر رکھے ہوئے تھے اور سمیت جب یہ بناتے ہیں صبح تو جب گرم ہو تو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ نالا بناوائے بارشوں کا پانی جاتا ہے یہاں سے بارش نہیں لگا بارش نہیں لگا اس لیے یہ سوکا ہے اور اس کے اوپر بھی پھول ہے وہ پھول کے اوپر بھی یہاں تک کپڑے رکھے ہوئے تھے دیکھیں آپ لوگ تو ہم نے یہاں سے سمیت لیا اور یہ سینڈویچوں کے راہ رکھے ہوئے تھے پیزا سمیت چوکلیٹس بن تو مجھے تو سمیت کھانا تھا اور میرے بیٹے کو چوکلیٹ بن کھانی تھے تو ہم نے یہاں سے سمیت لیا بہت ہی مزے کے تھے تو ہمیں ایک اور بھی چاہے تھا آگے جا کے ہم نے ایک اور بھی لیا لیکن یہ جسے گرم گرم رکھا ہوا تھا اس طرح کا نہیں تھا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا تھا اور یہ دیکھیں اس کو سمیت بولتے ہیں بریڈ ہے اس کے پر پورے تل لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور سامنے ہی دیکھیں نٹس وغیرہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ لوگ نٹس لے رہے تھے اور یہ خوبصور چاہ کھڑی کوئی کا شہر ہے آچھا بزاری تھوڑی دور لگتی ہے یعنی جیسے علاقوں کے نام ہوتے ویسے ہی ہوتے ہیں اور کھڑی کوئی تھوڑا آگے تھا تو یہ ویسے بزاری کھڑی کوئی کی ہی کہلاتی ہے ابھی ہم لوگ میٹروں میں جانگے واپس تھوڑا آگے جانگے یعنی جیسے مین شہرے کھڑی کوئی کا یہاں پہ بارش سمندر آتا ہے وہیں پہ تو میٹروں کے اندر دیکھیں بلی بھی بیٹھ ہوئی تھی اور یہاں پہ باہر یہ ان کا کوئی پروگرام تھا یہ آرمی کے کپڑے پہن کے جا رہے تھے لوگ لائگ ورکے رہا اٹھا کے ہم نے مس کر دیا پتہ نہیں انہوں نے کیا پروگرام کیا تھا یہاں پہ اور اس کے بعد دیکھیں ٹرام جا رہی ہے تو میٹروں پہ بیٹھے ہم لوگ آگے تھے یہاں پہ تو تھک چکے تھوڑا بھوک بھی لگ رہی تھی کی سوچ رہے تھے کیا کھائیں تو یہاں پہ ریسٹورنٹ تھے آگے اور شوپس ہوگی رہ بھی ہیں پازاری سے کافی اچھی ہوتی ہیں شوپس یہاں پہ جا کے تھوڑا دیکھتے ہیں گھومتے ہیں اور یہ دیکھیں پیزا گو ہے یہاں پہ اس کے اندر کباب بھی تھا ہر کسی کے الگ اپنے ریٹ ہوتے ہیں اور یہ کستن آج کل بن رہے ہیں گرم گرم ان کی خوشبو ہوتی ہے جب یہ پکا رہے ہوتے ہیں پورے جگہ پھنے کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے ابھی ہم لوگ آگے تھے یہاں پہ شورمہ کھانا ہے تو ہم نے یہی دیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ شورمہ کھانا ہے کیونکہ بڑے مزے کا دکھ رہا تھا یہ شورمہ لگایا تھا کافی ہم لوگ لمبا ایسے ریسٹورنٹ ہے سب دونوں طرف سے ریسٹورنٹ تھے دور تک چل کے گئے ہم نے دیکھا کچھ اور دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے اور لیکن ہم نے پہلے ہی شورمہ دیکھا تھا تو ہمیں یہی بہت مزے کا لگا سپائسی لگ رہا تھا ہم لوگ گھوم کے بیٹھ کے یہی شورمہ کھاتے ہیں اور یہ دیکھے یہ آگئے تھا واقعی میں بہت مزے کا شورمہ تھا جتنے دفعہ بھی کہایا ہے سب سے زیادہ مزے کا یہی شورمہ تھا تو کیونکہ انہوں نے سوس وغیرہ میں روٹی کو لگا کے پھر شورمہ ڈال کے لپیٹا تھا تو شورمہ بھی کھا لیا احمدللہ بھی تھوڑا اور چلتے ہیں موسم بھی بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی تھی تو آپ کو دکھاتے ہوئے دیکھیں فلاور بیچ رہے تھے یہاں پہ بیٹھ کے روٹ کی طرف اس طرح سے فلاور بھی بیچتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے دیکھیں کتنی خوبصورت فلاور ہے کلر فل بلو یلو ریڈ پرپل پنگ کتنی خوبصورت لگ رہے تھے ماشاءاللہ تو اس کے بعد ہم نے سوچا تھوڑا اور گھومتے ہیں آگے چل کے پیری میں بیٹھتے ہیں اور کیونکہ ان دنوں میں عید کے دن جیس دن چھٹی ہوتی ہے تو پیری وغیرہ سب فری ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو یہی سے سٹارٹ کریں گے یہ تھا پارٹ ون پارٹ ٹو میں آپ سے ملیں گے اللہ آپ